اچھا ہم نے کہا کہ ان کے محدثین کیا تھے جماعت عمریہ کے محدثین متعصد ہی کہنا جماعت عمریہ کے محدثین متعصد تعصد کہ ہم کم وقت میں ہی دو مثال دے سکتے ہیں اس سے زیادہ مثال دینا اب بھی وقت ختم ہو رہا ہے اس کے علاوہ گورنمنٹس کی پالسی بھی نہیں تھی کہ اہل بیت علیہ السلام کے متعلق کوئی حدیث نقل نہ کیا جائے حدیث نقل نہ کیا جائے اس کے کتنی مثالیں زیادہ ہیں بنی امیہ کے زمانے میں حجاج ابن یوسف کے زمانے میں اس کے بعد بنی عباس کے زمانے میں میں آپ کو ایک واقع سناتا ہوں بنی عباس کے زمانے منصور جو عبداللہ ابن محمد ابن علی ابن عبداللہ ابن عباس ابن عبداللہ جو خلیفہ ہے جماعت عمریہ کے بنی عباس کا منصور دوانقی جس کو بولتے ہیں اس کا سلمان ابن مہران اعمش کے ساتھ ایک واقع ہے ملائزہ فرمائے یہ کتاب ہے مناقب امیر المؤمنین علیہ السلام تعلیف الحافظ ابن حسن ابن مغازلی کی متوفہ سنة چار سو تین تالیس یہ کتاب ایک وہابی آدمی نے دکتر ابن الوداعی نے اس کو جو ہے چاپا ہے تحقیق کی ہے یہاں پہ صفحہ نمبر ایک سو ستانوے میں حدیث العمش والمنصور عمش اور منصور کی حدیث عمش اور منصور کے درمیان جو گفتگو ہوا ہے یہ بنی عباس کا زمانہ ہے اور یہ منصور دوانقی جو ہے عبداللہ ابن عباس کا پوتا ہے توقع سے یہی ہے کہ اب بنی عباس کا ہیں اب بنی عمیق کیف سے نہیں ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام بنی حاشم کا سب سے بزرگ انسان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ ان کی عزت کریں لیکن بالعکس وہ سیاسی مقاصد کے بنا پر بنی عباس نہیں چاہتے تھے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل بیان کیے جائیں یہ اور یا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے فضائل بیان کیے جائیں بلکہ وہ چاہتے تھے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کو نیچے کیا جائے اس کی وجہ کیا تھی کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ عباس کو اوپر کیا جائے اس کی سیازت یہی تھی اور اس لیے اس کے وجہ میں نے بتایا تھا جو بحث نکاح سیدہ میں تھا کہ بن الحسن جو تھے وہ چیلنج کرتے تھے بن عباس کو بن الحسن امام حسن علیہ السلام کے اولاد جو تھے وہ چیلنج کرتے تھے ان کی خلافت ہمارا حق ہے بلکہ بن عباس نے شروع میں بیعت کی تھی نفس زکیہ کے ساتھ محمد بن عبداللہ ابن الحسن ابن الحسن ابن علیبن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ بیعت کی تھی ان لوگوں نے اصل خلافت تو ان کا حق بندہ تھا کیونکہ ان لوگوں نے ان کے ساتھ بیعت کیا تھا اور لوگ بھی ان کے ساتھ تھے علماء بھی ان کے ساتھ تھے زہیدیوں کے ساتھ تھے لوگ یہ نفس زکیہ بھی زہیدی تھا امامت کے مدعی تھے مہدی ہونے کے مدعی دعا کر دیروہ تو اس لیے جو ہے یہ لوگ نہیں چاہتے تھے میرے عزیزو کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل معروف و مشہور ہو جائے سیاسی ان کے سیاسی مقصد یہی تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ابو بکر عمر کو امیر المؤمنین علیہ السلام سے بہتر دکھایا جائے بہتر دکھایا جائے تاکہ ان کا اپنا قبضہ حکومت پر ان کا اپنی حق داری حکومت پر لوگوں کے لیے بہتر ثابت ہو سکے کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلافت کا اور ان کے افضلیت کا اگر اعتراف کیا گیا تو پھر ان کے اولاد جو ہیں ان کے سیاسی مقاصد میں ان کا فائدہ ہوگا سمجھ میں آ رہی نا گرچہ امام صادق علیہ السلام سیاست کے پیچھے نہیں تھے کہ وہ انقلاب کر دیں یا حکومت کر دیں یا بنی عباس کا تختہ الٹھا دیں لیکن یہ وجہ کیا تھی وجہ سادات بن الحسن کی وجہ سے کہ زہیلیوں کی وجہ سے کہ وہ لوگ انقلاب کرنے کے چکر میں تھے اچھا یہاں پہ روایت نمبر 188 کو تین طرق کے ساتھ روایت کیا ہے ابن مغازلی نے یہ پہلا طریق پہچھلے صفحے میں دوسرا طریق اور تیسرے طریق روایت کرتے ہیں کہ ان سے سلمان ابن مہران عامش ہے سلمان ابن مہران عامش کہتا ہے کہ ایک رات کو میرے پاس رسول آیا پیغام لینے والا آیا منصور کا کہ خلیفہ تجھے بلا رہا ہے تو مجھے بڑا ڈر گیا خلیفہ اس رات کو مجھے کیوں بلا رہا ہے تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو کس لئے بلا رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ اس رات کے اس وقت مجھے بلا رہے ہیں مجھے رات کے اس وقت یہ بلا رہا ہے خلیفہ دیکھیں بغداد میں اس زمانے کا سب سے بڑا عالم سلمان بن مہران عامش اس کو بلایا جا رہا ہے کس کے دربار میں بلایا جا رہا ہے پوچھ رہا ہے کہ مجھے کس لئے خلیفہ نے بلایا ہے کہتا مجھے نہیں معلوم کہتا میں نے خود سوچا کہ مجھے رات کو اس وقت بلا رہے ہیں اس لئے بلا رہے ہیں کہ مجھے فضائل اہل امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق پوچھیں فَإِنْ أَخْبَرْتُو قَتَلَنِي اور اگر میں ان کا بتاؤں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق فضیلت ان کو سناؤں کہ حدیث سناؤں کہ یہ ہے ان کے فضیلت میں یہ حدیث مجھے قتل کر دیں گے مجھے قتل کر دیں گے تو یہ واضح اعتراف ہے کہ بنی عباس کا بھی یہی پالیسی تھی کہ کوئی عالم کسی کو جرعت نہ ہو کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل کو نقل کر دیں کوئی نقل کرتا ہے تو اس کو قتل کر دیں کیا جاتا ہے چاہے وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہو سلمان بن مہران عامش کیوں نہ ہو تو کہتا ہے اسی وقت میں نے کیا غسل کیا اپنا کفن پہنا اور میں نے حنود کیا ثم کتب تو وسیعت ہی اس کے بعد وسیعت بھی میں نے لکھ دیا کہ میں مرنے کے لئے جا رہا ہوں مجھے پتا ہے مجھے اس وقت بلایا ہے خلیفہ نے مجھے فضیلت کے متعلق پوچھیں گے میں جواب نہ دوں جواب نہ دوں اس کو پتا ہے کہ حدیث میرے پاس موجود ہے وہ قبول نہیں کرے گا جواب دوں تو قتل کر دے گا بالحال اس نے غسل کیا کفن پہنا حنود لگایا اور کیا وسیعت بھی لکھ کے چلا گیا تم کہتا ہے خلیفہ نے مجھے دیکھا کہاں قریب آجاؤ میں قریب گیا تو اس نے حنود کا اس کو بو آگئی بو اس کے ناک میں آگئی تو اس نے کہا تو انہیں حنود کیوں لگایا تو میرے پاس آئے حنود کیوں لگایا تو میں نے کہا کہ میں نے اس لیے حنود لگایا اگر اس نے کہا اگر تو سچ نہ بتا تو مجھے قتل کر دوں گا یہ بو کیا ہے کہ تصدقنی وَإِلَّا قَتَلْتُك سچ بتاؤ وَإِلَّا میں تجھے قتل کر دوں گا منصور نے کہا تو میں نے کہا دیا کہ میں نے اس لیے حنود لگایا ہے کہ آپ مجھے پتا ہے کہ آپ مجھے فضیلت امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق پوچھیں گے اور اگر میں نے نقل کیا تو آپ قتل کر دیں گے تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تیرے پاس کتنے حدیث ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضیلت میں کتنے حدیث ہیں تو اس نے پوچھا کہ اس نے مجھے قسم دی کہ میں کون ہوں میں نے کہا آپ میرے خلیفہ ہیں آپ عباس کے بیٹے ہیں تو میں نے کہا میں اہلی بیت میں سوں میں تجھے واسطہ دیتا ہوں اہلی بیت علیہ السلام کے واسطہ کہ میں ان کا رشتہ دار ہوں پیغمبر کا مجھے بتاؤ کہ تیرے پاس کتنے حدیث ہیں تو میں نے کہا کہ میرے پاس دس ہزار حدیث ہیں دس ہزار حدیث ہیں تو اس نے کہا تو خلیفہ نے کہا کہ میرے پاس دو حدیث ہیں ایسے حدیث ہیں جو تیرے دس ہزار حدیث سے بھی بہتر ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضل میں لیکن اس نے کیا کہا شرط لگا دیکھو فَإِنْ حَلَفْتَ لِي أَنْ لَا تَرْوِيَهُمَا لِأَحَدٍ مِّنَ الشِّيْعَةِ حَدَّثْتُكَ بِهِمَا خلیفہ نے کہا کہ منصور نے کہا میرے پاس دو حدیث ایسے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضلت میں جو تیرے دس ہزار حدیث سے بھی بہتر ہیں لیکن ایک شرط ہے ایک شرط ہے کہ تو وعدہ کر دے اور قسم کالے عمش تو قسم کالے وعدہ کر دے کہ دو حدیث کو کبھی کسی شیعہ کو نہ سناؤ گے صرف نواسب کو سنانا چاہتو نواسب کو سناؤ محبین امیر المؤمنین علیہ السلام کو نہ سناؤ تاکہ یہ حدیث پھیل نہ جائے تو میں نے کہا تھی کہ میں قسم کالتا ہوں تو پھر اس نے مجھے دو بہت طویل حدیث ہیں یہاں پہ اس نے نقل کیا منصور نے وہاں پہ دیکھیں میرے عزیزو کہ کتنی واضح پالیسی ہے گورنمنٹ کی کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضلت میں حدیث نقل نہ کیا جائے امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضلت میں حدیث نقل نہ کیا جائے کوئی حدیث نقل کرتا ہے تو اس کو قتل کیا جاتا ہے حدیث نقل کرتا ہے تو قتل کیا جاتا ہے جماعت عمریہ کے ایک بہت بڑے اس کے تو بہت سارے واقعات ہیں میرے عزیزو میں اب آپ کو کیا سناؤں جماعت عمریہ کے بہت بڑے عالم ہیں حسن بسری جو بنی عمیہ کے زمانے میں تھے حسن بسری میرے عزیزو وہ شخصیت ملاحظہ فرمائی سیر اعلام النبلہ میں زہبی جو ہیں انہ سبن مالک سے روایت کرتا ہے کہ انہ سبن مالک جو خود ارامی صحابی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے آدیث بھول گئے ہیں تم حسن بسری سے سیکھو حسن بسری سے سیکھو ملاحظہ فرمائیے اس کے بہت فضائل بہت زیادہ ہے حسن بسری کے جماعت عمریہ کے نزدیک ہمارے نزدیک آدمی ملؤون ہے حسن بسری بنی عمیہ کا جو ہے وہ چہلہ تھا لیکن ابھی میرے پاس وقت کم ہو رہا ہے تمہیں سیر اعلام آپ کو نہیں دکھاؤں گا اور اس کے جو فضائل سیر اعلام میں نقل کیے ہیں انہوں نے وہ نہیں دکھاؤں گا ملاحظہ فرمائیے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال لِلْحَافِذِ الْمِزِّي الْمُجَلَّدُ السَّادِسِ چاپِ مُعَسْسَتُ الرِّسَالَةِ انیس سو پچاسی میں چھپی ہیں ملاحظہ فرمائیے یہاں پر سفر نمبر ایک سو چوبیس یونسر نے عبید کہتے ہیں کہ میں نے حسن بسری سے پوچھا پوچھا یا ابا سعید انکا تقولو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ لَقَدْ سَأَلْتَنِي أَن شَيْئٍ مَا سَأَلَنِي أَحَدٌ قَبْلَت بتیجے تو نے ایک ایسے مسئلے سے پوچھا ہے کہ آپ سے پہلے کسی نے نہیں پوچھا یعنی ایسے زمانے میں رہتے تھے سب لوگ بھی بے وقوف حسن بسری جو ہے اس کی ولادت عمر کے خلافت کے انتہا میں ہوئی ہے عمر کے خلافت کے انتہا میں حسن بسری کی ولادت ہوئی مدینے میں یعنی عمر کے خلافت کے دو سال اس نے دیکھے ہیں اس کے بعد بارہ سال کچھ عثمان کے خلافت ہے پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کے شہادت کے وقت اس کی عمر جو ہے تقریباً اٹھارہ انیس سال اس کی عمر تھی حسن بسری کی تو اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے حدیث نقل کی ہے حدیث نقل کی ہے اور حفظ جماعت عمریہ کے حفظ حافظ ابن حجر اسقلانی حافظ ابن حجر حیتمی مکی یوسف امیل سے یہ سب اس بات کی تعیید کرتے ہیں کہ اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے اس کی حدیث صحیح ہے اس نے ملاقات کی چونکہ شہادت کے وقت اس کی عمر انیس سال تھی اور یہ کافی جو ہے حسن بسری جو ہے کافی تیز ذہین لائق انسان تھا تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے ایسا سوال کیا ہے کہ اس سے پہلے کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا ہے یعنی ایسے زمانے میں رہتا تھا کہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اس کی عمرت نہیں ہے کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور یہ حدیث نقل کرتا ہے ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خود حسن بسری کہتا ہے کہ کسی نے مجھ سے پوچھا ابھی تک نہیں ہے کسی نے مجھ سے ابھی تک پوچھا نہیں کہ میں یہ حدیث کیسے نقل کرتا ہوں مجھے آپ سے بڑا پیار ہے اگر اور آپ سے پیار نہ ہوتا میں آپ کے سوال کا جواب بھی نہیں دیتا اس نے کہا کہ آپ کو ہماری مجبوری کا پتہ ہے حسن بسری نے کہا ہم ایسے زمانے میں رہتے ہیں مجبوریوں کا تو تجھے پتہ ہے اور وہ کون سے زمانہ تھا حجاج ابن یوسف بنی امیہ کا دور مجبوری کا پتہ ہے اچھا جب بھی تم مجھ سے سن لے جب میں آپ کو بتاؤں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیث میں نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے سنا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا ہے غیرو لیکن مسئلہ یہ ہے مجبوری ہے ہم ایسے زمانے میں ہیں کہ ہم اس کا نام بھی نہیں لے سکتے لا الہ یعنی اتنی سختی ہے دیکھیں اتنی سختی ہے گورنمنٹ کی جانب سے کہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم امیر المؤمنین علیہ السلام کی مدہ نہیں بیان کرنا چاہتا ہے کہ ان کی فضیلت بیان کریں نہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ اس کو جرعت نہیں ہے کہتا ہے کہ جب بھی میں مجھ سے سنوں کہ میں نے کہا کہ مرسل میں نے نقل کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے سنا ہے لیکن زمانہ عیسائی کم ان کا نام نہیں لے سکتے زمانہ عیسائی وہ خود کہہ رہا ہے دیکھا غیر انی فی زمان لا استطیع ان اذکر علی میں ان کا نام بھی نہیں لے سکتا میں ان کا نام بھی نہیں لے سکتا یہ سلمان ابن مہران عامش ماف کیجئے گا حسن بسری ان کے خطب بری پڑی ہیں حسن بسری کی حدیث سے پھر اسی دعایت کو دوسری سنت کے ساتھ بھی صفحہ نمبر ایک سو پچیس میں حافظ یوسف منزی نقل کرتا ہے یہ کتاب حلیت الاولیاء و طبقات الاصفیاء چاپ دار الكتب العلمیہ سن انیس سو اٹاسی میں یہ کتاب چپی ہے ملاحظہ فرمائیں یہاں پر یہ نوائد نقل کرتا ہے کہتا ہے ہم نے حسن بسری سے پوچھا یا آبا سعید بلغنا انکا تقول لو کان علی یا اکلو من حشف المدینہ لکان خیرم من ما سنع ہم نے حسن بسری سے کہا کیا سن بسری ہم نے سنا ہے کہ آپ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق یہ کہا کہ اگر امیر المؤمنین یعنی علی اس نے لفظ علی ہے یہاں پر میں لفظ امیر المؤمنین علیہ السلام استعمال کرتا ہوں لیکن وہ لوگ صرف نام ذکر کرتے ہیں اچھا ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ نے کہا کہ لو کان علیہ السلام من اللہ علیہ امیر المؤمنین علیہ السلام مدینہ میں رہتے ہیں اور وہاں پہ حشف کاتے ہیں حشف کس کو بولتے ہیں حشف اس کجور کو بولتے ہیں جس کے کوئی ٹیسری نہیں ہے کوئی ذائقی نہیں ہے سب سے بیکار کجور جو بالکل لگڑی کی طرح ہے اس سے بہتر تھا کہ وہ مدینہ میں رہتے ہیں حشف کاتے ہیں وہ کجور جو بالکل جانوروں کو کلا جاتے ہیں لیکن وہ یہ کام جو انہوں نے کیا کیا ہیں یہ کام نہ کرتے ہیں کام کیا کیا ہے اس نے عائشہ سے لڑائی کیا ہے طلح زبیر سے لڑائی کیا معاویہ سے لڑائی کیا ٹھیک ہے نا یہ کام نہ کرتے بس مدینہ میں رہتے ہیں وہی ہوں اللہ اللہ کرتے ہیں اور حشف کرتے ہیں تو حسن بسری نے کہا یابن اخی کلمت باطل حقنت بہا دمان میں نے اپنا جان بچایا ہے بھائی میں نے کلمہ یہ بات میں نے ٹھیک ہے میں نے یہ بات کی یہ ہے کلام باطل ہے میں نے امیر المومنی علیہ السلام کے متعلق میں نے یہ نحس کلمات یہ غلط کلمات بولی ہیں لیکن میں نے اپنا جان بچایا ہے میں نے جان بچایا اپنا الاخبار الموفقیات لزبیر ابن بکار متوفہ سنان دو سو چپن چاپ عالم الكتب یہاں پر بھی صفحہ نمبر ایک سو ستہ سٹھ میں یہی روایت ہے یابن اخی کلمت باطل حقنت بہا دم اے میرے بات بھائی میں نے یہ جملہ جو کہا ہے میں نے جملہ جو کہا ہے امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف میں نے بکواس کی ہے تو میں نے اپنا جان بچانے کے لیے تو میرے عزیزو ایک طرف سے یہ مختصر ہم نے بتایا ہے بنی امیہ ایسے بچوں کو قتل کرتے تھے جن کا نام علی ہوتا تھا اس کو قتل کرتے تھے اپنے زمانے کے سب سے بڑے بڑے علماء ان کو جرات نہیں ہوتے تھی کہ امیر المومنین علیہ السلام کے نام لے لیں ٹھیک ہے نا یہ حکومت کی پالیسی ہے اس کے علاوہ ان کے علماء خود متعصر تھے ان کے حرامی علماء خود متعصر تھے جیسے ابھی ہم نے ابھی دعود اسعجستانی کا سنا ہے اس کے علاوہ میرے عزیزو ان کے عوام جو ہوتے ہیں نا ان کے عوام کی کیا تعصب ہے میں آپ کو سنا ہوں میں مختصر کر کے بہت یہ باتیں آپ کو سناتا ہوں یہ باتیں بہت طویل ہیں اس کے باتوں کے تلائل بہت زیادہ ہیں اب ہے تذکرت الحفاظ جزء ثالث چاپ حیدر آباد دکن یہاں پہ ملائزہ فرمائیے ابن سقاہ الامام الحافظ الامام محدث واسد شہر واسد عراق میں سب سے بڑا اس زمانے میں سب سے بڑا محدث سب سے بڑا عالم تھا ابن سقاہ وہاں پہ یہاں پہ اس کا واقع نقل کرتے ہیں ایک دفعہ انہوں نے اپنے مجلس درس میں مجلس املائی حدیث میں انہوں نے حدیث طیر وئی حدیث جو متواتر ہے ابھی ہم نے آپ کو سنایا انہوں نے وئی حدیث سنایا لوگوں کو اپنے شاگردوں کو شاگردوں نے ان کی پٹائی کر دی فوثبو بھی پٹائی کر دی اپنے استاد کی خوب پھر اس کو وہاں سے اٹھا کے بگا دیا مسجل سے نکل جائے یہاں سے کھتے حدیث طیر روایت کرتا ہے اور وہاں پہ جو جگہ بیٹھتا تھا کہاں یہ جگہ نجس ہو چکا ہے مجلس کو وہاں پہ اس کا جو سیٹ تھا جہاں پہ استاد بیٹھتا تھا اس نے حدیث طیر وہاں سے سنایا اس کو وہاں پہ انہوں نے غسل کیا ہے اس کو دویا ہے اس کے بعد اس کے بعد اس بیچارے کا کچھ بنا ہی نہیں پھر وہ اپنے شہر کا جو سب سے بڑا عالم تھا وہ خانہ نشین ہو گیا گھر میں بیٹا اللہ اللہ کرو شاگردوں نے جب پٹائی کی ہے کیوں اس نے پٹائی کی ہے حدیث طیر سنا ہے حدیث طیر وہ حدیث جس کے متعلق ذہبی نابی ہیں اس کے طرق بہت ہی زیادہ ہیں متواتن کیوں احبیت امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے بعد اس نے کبھی حدیث نقل نہیں کیا ہم نے شہر میں اس لئے اس کے حدیث وہ اہل واسد کے جو علماء ہیں ان کے نفسی بہت کم ہیں اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہیں اگر ہم آپ کو سنانا چاہیں میرے عزیزوں میرے عزیزوں پس کیا بنا علماء خود متعصد عوام بھی متعصد گورمنٹ بھی متعصد گورمنٹ اس کے علاوہ ایک اور میں انصر آپ کو سنا یہ کتاب ہے مجموعہ الفتاوہ لشیخ الالحاد ابن تیمیہ الحرنانی مجلد نمبر بیس کتاب چپی ہے سنان نہیں لکھا یہاں پہ سفر نمبر ایک سو انہتیس یہاں پہ کہ مجتہدین کے فتاوہ ایک دوسرے سے مختلف کی ہوتے ہیں بلکہ حدیث کے خلاف کیوں وہ فتوہ دیتے ہیں وہ کہتا ہے اس کے کئی وجوہان دیں پہلی سبب یہ ہے کہ ان کو بعض مجتہدین کو حدیث کا نہیں پتا حدیث ان کو نہیں پہنچی ہوئے ہوتی ہیں اس کی مثال کس کو دیتا ہے پہلی ابو بکر مجتہدین مسئے کی بات ہے واللہ کاش میرے پاس وقت ہوتا کہ میں آپ کو یہ سب واقعات پوری طرح سے تفصیل کے ساتھ سناتا مجتہدین نص کے خلاف فتوہ کیوں دیتے ہیں کہتا ہے اس کے وجوہات کے یہ ایک وجہ یہ ہے کہ ان کو حدیث کا نہیں معلوم ان کو حدیث ان کو نہیں معلوم میں پہلے مثال دیتا ہے کس کا ابو بکر کا ابو بکر ابو بکر اس سے میراس جدہ جب پوچھا گیا ہے تو کہا کہ مجھ نہیں معلوم نہ اللہ کے کتاب اور ارامی آدمی میراس جدہ وہ یہ اب ان کے کتب میں موجود ہے کہ ابو بکر خود کہتا ہے فَإِنَّ فِي نَفْسِ مِنْهَا لَهَا حَاجَ یا کاش میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہوتا کیونکہ مجھے اس کی حاجت ہے میراس جدہ کی نانا نانی اور دادی کی جو میراس ہے نانی اور دادی کی جو میراس ہے کوئی شخص مر جاتا ہے اس کے نانی کو اور اس کے دادی کو کتنا میراس ملتا ہے تو مجھے یہ سوال مجھے نہیں معلوم مجھے اس کی حاجت ہے جو تجھے حاجت ہے وہ جو نہیں معلوم اور تجھے کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار تو تو ہے نہیں اس کا تجھے پتہ ہے نحن معاشر الانبیاء لانو رث ما ترقنا صدقا جس کا تجھے حاجت جس کا تجھے حاجت ہے احتیاج ہے نید ہے ضرورت ہے وہ تجھے نہیں معلوم وہ تجھے نہیں تجھے نہیں سیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جس کی تجھے حاجت نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو رشتہ دار نہیں ہے نہ چچا ہے نہ چچازات بھائی ہے نہ داواد کچھ بھی نہیں تجھے تو میراس ملنے والی نہیں اس کا تجھے پتہ ہے اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراس ملنے والی ہے ان کی اکلوتی بیٹی ان کو اس حدیث کا نہیں معلوم یہ عجیب ہے یہ عجیب خرشمے ہیں مسلمانوں کے ٹھیک ہے نا تو مسائلیں دیتے ہیں پہلی بات ابو وکر پھر اس کے عمر بن الخطاب کے کہ عمر بن الخطاب کو فلا مسئلہ نیا فلا مسئلہ اس کے بعد عثمان کہ مجھتیدین جو ہیں نس کے خلاف فتوے دیتے ہیں کیوں حدیث کا نہیں پتا ہوتا ہے اسی میں سلسلے میں جا کے بہت وقت نہیں ہے عزیزوں میں نے بھی یہ مجلس ختم کرنا ہے یہ پروگرام ختم کرنا ہے یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہتا ہے کہ سب احادیث سب علماء کو نہیں معلوم سب احادیث سب علماء کو نہیں معلوم اگر کوئی شیخ شخص کہتا ہے کہ فلان حدیث معای فلان حدیث یا سب حدیث صحیح حدیث فلان عالم کو پتا ہونا چاہیے یہ درست نہیں ہے وہ خطاکار ہے خطاکار ہے یہ احادیث بہت زیادہ ہیں احادیث بہت زیادہ ہیں اور پرانے زمانے میں تو احادیث اور ہی زیادہ ہوتی تھی احادیث کم ہو گئی ہمارے زمانے میں تو اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے تو وہ بہت باطل ہی بات کہتا ہے اس کے ابلاوہ وہ کہتا ہے کہ بَلِلَّذِينَ كَانُوا قَبْلَ جَمْعِ حَادِهِ الدَّوَانِينَ عَعْلَمَ بِالسُنَّ مِنَ الْمُتَأْخِرِينَ بِكَثِيرٌ لِأَنَّ كَثِيرًا مِمَّا بَلَغَهُمْ اَوْ صَحَحَ إِنَّهُمْ لَا يَبْلُغُنَا إِلَّا عَنْ مَجْهُولٍ اَوْ بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ اَوْ لَا يَبْلُغُنَا بِالْكُلِّيَا کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو کتابیں ہیں حدیث کے کتابیں ابھی ہیں ان کتابوں سے جو پہلے ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کو حدیث کا زیادہ علم تھا کیونکہ ان کے پاس بہت ساری احادیث تھیں جو صحیح صندت کے پاس تھیں ہمارے پاس صحیح صندت کے ساتھ نہیں پہنچیں مجھول صندت یا منقطع صندت کے پاس پہنچیں ہیں یا بالکل ہمیں نہیں پہنچیں ہیں سریح ہے اس بات پر کہ احادیث ضائع ہو چکی احادیث کا نقصان ہو چکا ہے احادیث کم ہوتی گئی ٹھیک ہے نہیں میرے عزیزو میں بہت مختصر میں نے کیونکہ آٹھ بلکہ دس بجے یہاں پر پروگرام کرنا ہے فارسی زبان میں اچھا پھر اس کے بعد عربی زبان میں یہ کتابہ الانتصار للسلف الاخیار بقلم محمد محب الدین ابو زید یا هاپر ملاحظة فرمائی عزیزو كذلك فإن كثيرا من كتب المسلمين قد فقدت على مر الزمان بسبب عواد الحروب والأيام وتفريط المسلمين وغفلتهم وقد ذهب بعض العلماء إلى أن كمية الكتب المفقودات تساوی اضعاف کمية الكتب الموجود کہتے ہیں حدیث کے کتب بہت زائع ہو چکی ہیں جو کتابیں زائع ہو چکی ہیں مفقود کتابیں ہیں موجود کتابوں سے کہیں زیادہ ہیں بات یہ ہے میرے عزیزو اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم حاکم اندشابوری شہادت دیتا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے یہ حدیث متواتر ہے ان باتوں کا اگر آپ ذہن میں رکھئے پہلی بات ان کے علماء ہمیشہ متعصب رہے ہیں کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو نقل نہیں کرنا چاہتے دوسری بات گورمنٹوں کے پالیسیاں بھی ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل نقل نہ کیے جائیں تیسری بات عوام کا بھی یہ تعصب ہے چوتی بات یہ خود اعتراف کرتا ہے کہ ان کے حدیث ضائع ہو چکے ہیں مفقود ہو چکے ہیں تو ان کو اگر ان باتوں کو مد نظر رکھیں تو وہ ثابت ہے کہ حاکم کی جو شہادت ہے کہ سن اتین سو اکیس ہجری میں اس کی پیداولادت ہے اس زمانے میں یہ حدیث بہت زیادہ ہوئی جماعت عمریہ کے پاس یہ بلکل صحیح بات ہے اور اس کے اسباب و عوامل بہت زیادہ ہیں میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں آپ سلامت سے ہوں خیریت سے ہوں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو اہل بیت الطاہرین علیہ السلام کے بہترین شیعوں میں شامل فرمائیں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ نے استفادہ کیا اللہم صلح علیہ محمد و آل محمد خدا حافظ آپ سب کا یا علی مدد یا علیہ